اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک مرتبہ کچھ یہودیوں کا گزر ہوا بخاری شریف کتاب علیدب کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے کچھ یہودیوں کا گزر ہوا ان یہودیوں نے اللہ کے پیارے نبی کو سلام کیا لیکن سلام کی شکل میں بھی انہوں نے پیارے نبی کو گالی دیا آپ کو برابلہ کا انہوں نے السلام علیکم کے بجائے السلام علیکم کہا السلام علیکم کا مطلب کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو اور السامو علیکم کا مطلب کہ تمہارے اوپر موت آجائے تم ہلاک ہو جاؤ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی اور ہم سب کی ماں ام المومنین آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کا یہ جملہ سن لیا انہوں نے فوراں یہودیوں کے جواب میں کہا وَعَلَيْكُمُ السَّامُ وَاللَّعْنَتُ اے یہودیو تمہارے اوپر موت آجائے تم ہلاک ہو جاؤ تمہارے اوپر اللہ کی لانت برسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ کا یہ جملہ سنا آپ نے فرمایا مَحْلًا يَا آئیشہ آئی آئیشہ تھوڑی نرمی سے کام لو تھوڑی حکمت سے کام لو تھوڑی مسلحہ سے کام لو اتنا جلدی تیش میں نہ آؤ آئی آئیشہ جذبات کی روح میں بہنا جاؤ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْرِفْقَ فِي الْأَمْرِ قُلِّهِ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی نرمی کو محبوب رکھتا ہے اما آئیشہ فرمانے لگی اے اللہ کے پیارے نبی اَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُو کیا آپ نے ان یہودیوں کا جملہ نہیں سنا انہوں نے آپ کے اوپر اسلام علیکم کہا تھا انہوں نے اسلام علیکم نہیں کہا تھا انہوں نے آپ کے اوپر موت کی بددعا کی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے آئیشہ میں نے ان کی گالی سن لی میں نے ان کا یہ جملہ سن لیا اور میں نے جواب بھی دے دیا میں نے وَعَلَيْكُمْ کہہ دیا غور فرمائے ناظرین اکرام کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اخلاق دیئے ہیں اپنی امت کو کیا عصوہ حسنہ پیش کیا ہے اپنی امت کے سامنے کہ یہودیوں کی اَسْسَامُ عَلَيْكُمْ کا جواب بھی نبی پاک علیہ السلام نے اَسْسَامُ عَلَيْكُمْ سے نہیں دیا بلکہ آپ نے وَعَلَيْكُمْ کہہ کر جواب بھی دے دیا اور بڑی حکمت اور بڑی مسئلہت کے ساتھ آپ نے اپنی زبان کو آلودہ بھی نہ ہونے دیا تو یہ ایک بندہ مومن کا شیوہ ہے کہ وہ جاہل کی جہالت کے جواب میں وہ سلامتی کی بات کہہ کر آگے پڑ جائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں